اکثر ہماری کیفز جو ہیں وہ وومیٹنگ کر دی رہی ہیں وومیٹنگ کے اندر جو ہے وہ بال نکھلتی ہیں اکثر اس طرح ہر ہفتے ہوتا ہے تین چار دن کے بعد ہوتا ہے یا ہر منت ہو رہا ہوتا ہے لیکن کہ آپ لوگوں کو پتا کہ اس سے کیا نقصانات ہیں اور اس کو کس طرح سے اوورکم کیا جا سکتا ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے اس ویڈیو کے اندر ہم یہی بات کریں گے ویڈیو اندر تک لاکھ میں دیکھئے گا اس ٹوپک کے اوپر میں پہلے بھی ایک دفعہ ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن اس ٹائم پاکستان کے اندر اس سے کوئی بھی ٹریٹمنٹ موجود نہیں تھا اور کافی سار لوگوں کے کافی سارے کوئفٹنس کے بعد بھی آئے تھے جو کہ میں آج کلئر کروں گا سب سے بہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ یہ جو پروبلم آتی ہے وومیٹنگ کرنا اس کے اندر بال نکلتے ہیں نکلتے ہی کیوں ہیں ایسے بال نورملی کیر جو ہے وہ نیچرلی اپنے آپ کو گھروم کرتی ہیں گھروم کس طرح کرتی ہیں اپنے آپ کو لکھ کرتی ہیں جن کے بال زیادہ ہوتے ہیں یا جن کیرز کے بال زیادہ ہوتے ہیں اب سمر سیزن آ رہا ہے اور سمر سیزن کے اندر کیرز کے بال بہت زیادہ شیڈ کرتے ہیں اور وہ شیڈ کر کے جب وہ بوڈی کے اندر لکھ کرتے ہیں اس کو بوڈی کے اندر جاتے ہیں تو وہ بال انٹر سٹائن کے اندر ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس نے سٹول کے تھوڑ نکلنا ہوتا ہے یا پھر اس نے وومیٹنگ کے تھوڑ نکلنا ہوتا ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو وجہ بتا دیئے کس وجہ سے ہیڈ بول کیٹس کے اندر ڈیویلپ ہوتے ہیں کیونکہ وہ لکھ کرتی ہے لیکن اب ہم بات کریں گے اس کے نقصانات کیا ہم بہت زیادہ لائٹلی لیتے ہیں اس چیز کو اکثر میں نے کچھ کیٹس کے اندر کلینک پر جو دیکھا ہے وہ بہت زیادہ ہر منتھ کر رہی ہے اس کے اندر نیوٹیشنز ہی کمی ہو سکتی ہے اس کے اندر اگر ان کے وومیٹنگ بھی نہیں آرہی اور سٹول بھی پاس نہیں ہو رہا اور سٹک ہے اس کے اندر ہیڈ بول تو اس ساملہ بہت کونسٹیپیشن بھی ہو سکتی ہے اور وہ کھانا بھی چھوڑ سکتی ہے جو کہ نورملی کیسز آتے ہیں کہ جس کے اندر کیٹس بہت زیادہ گرومنگ کرتی ہے زیادہ بالو والی کیٹس ہوتی ہے اور اس کا کونسٹیپیشن بھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ کھانا بھی نہیں کھا رہی ہوتی ہے جس کے ایک مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہیڈ بول موجود ہوتے ہیں اب ان ساری پروبلمز کے بعد آپ لوگوں کے سوچیں گے کہ اس کا کوئی پرمننٹ حل ہے بھی یا نہیں ہے کچھ لوگ شاہدیوں سوچیں گے ہم اس کے بال کٹوا دیں تو وہ لکھنے گی اگر بال چھوٹے بھی ہوں گے تب بھی وہ لکھ کرے گی تب بھی وہ اندر بال لے کے جائے گی اس کا پرمننٹ سلوشن جو نورملی کلینکس کے اوپر اگر ہم لے کے جاتے ہیں ہمارے کلینک ہیں کوئی بھی کلینک ہے تو اس کے کوئی سپیسیفک میڈیسن نہیں آتی ہے جو کسی سو ٹیکل کرے کہ اس کو جو ہے وہ نکالے ہاں میڈیسن یوز ہوتی ہیں جب حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے وہ ہیلپ کری ہوتی ہیں لیکن اس کے لئے سپیشل ایک سپلیمنٹ آتا ہے جو کہ کچھ ٹائم پہلے بھی ایک آیا تھا لیکن وہ بیچ میں آوٹو سٹوک ہو گیا کچھ سال پہلے تین چار سال پہلے اس کے بھی اچھے ریزلٹس ہیں لیکن اب ایک اور آیا ہوئے ایک سال سے جس کو ہم نے ٹیسٹ بھی کی ہے کچھ کیرٹس کے اوپر اور جس کے ریزلٹس بہت اچھ ہیں اس پروبلم کا جو پرمننٹ سلوشن ہوتا ہے ڈیفرنٹ طرح کے لبریکنٹس آتے ہیں پاکستان کے اندر اس ٹائم ہیر بول فری کے نام سے ایک لبریکنٹ آتا ہے جو کہ بہت زیادہ یوسفل ہے کچھ کیٹس کو استعمال بھی کروایا ہے جن کو بہت زیادہ مسئلہ تھا اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ہیر بول تو نہیں آپ لوگ روح سکتے ہیں ہیر بول تو بننے ہی بننے ہیں کیا کرتا ہے کہ ہیر بول کو لبریکیٹ کرتا ہے لبریکیٹ کرنے کے بعد وہ ایزی لی ڈائیجسٹ ہو کر سٹول کے ثرو پاس ہو رہا تھا اس کو وومیٹنگ نہیں کرنی پڑتی جسی وقت سوڈی ہیڈریشن لیکٹروڈیٹس کی کمی نیٹریشن کی کمی کافی سارے پروبلم اس کو آ رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ایزی لی جس کو پاس کروا رہے تھا اور جن کیٹسو زیادہ ہیر بول کی پروبلم ہے وہ یاد رکھے ان کے اونر کے یہ پروبلم زیادہ بڑھ سکتی ہے اور اتنی بڑھ سکتی ہے کچھ اکثر دفعہ تو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا ہے اور ایکس سری کروانے پر یا پھر الٹرہ سون کروانے پر لگتا ہے کہ اس کے اندر ہیر بول مجود ہے جو کہ اس ٹک ہے اور اگر ہم اس کی دوست کی بات کریں تو یہاں پر بوٹل کے اوپر جو ہے وہ 2-3 ایمی لکھا ہے 3-4 ٹائمز آر ڈیج جن کیٹس کو بہت زیادہ مسئلہ ہے جن کیٹس کو ذرا مسئلہ نہیں ہیں وہ کبھی کبھی دے سکتے ہیں اور میرا اپ لوگ پر ریکمینڈیشن یہ ہوگی کہ آپ لوگ کہیں سے بھی یہ لے لیں اگر آپ لوگ کو ملتی ہے اور یہ لے کہ اپنی کیٹس کے لئے ایک لازمی رکھ لیں سائیڈ کے اوپر کیونکہ کبھی بھی اگر آپ کی کیٹس کے لئے پروبلم آ رہا ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ لیڈ کر سکتا ہے خطرناک حد تک تو کوشش کریں کہ آپ لوگ جو اس طرح کی پروڈکس نے بافت رکھا کریں آپ لوگ کو چھبی میاؤس ڈوٹ کم سے مل جائے گی کہیں سے ملتی ہے پروچیس کریں اپنی گیرس کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ اس طرح کی پروڈکس پاکستان کے اندر بھی آ رہی ہیں کافی ساری یوسفل پروڈکس پاکستان کے اندر آ رہی ہیں جو کہ یو ایسے کے اندر دبائی کے اندر یا یوکے کے اندر استعمال ہوتی ہیں اور امید ہے آپ لوگ کوئی ویڈیو پسند لگی ہوگی ویڈیو بہت زیادہ یوسفل لگی ہوگی ویڈیو کا پسند لگی تو چینل کے لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کے لازمی لائک کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈو میں اشترالہ اللہ حافظ